اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ دار السلام سٹوڈیو ہے اس بار ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں فاروق اعظم انبیاء کی جماعت اور امت کے سب سے افضل انسان ابو بکر صدیق قباد اسلام کے دوسرے خلیفہ راشد فاروق اعظم کا درجہ ہے ان کی زندگی کے واقعات دلچسپ ترین انداز میں سنیے آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے بہت سے ایسے واقعات بھی آپ سنیں گے جو اکثر کتابوں میں شامل نہیں ہیں تو آئیے سنتے ہیں فاروق اعظم بیش کش محمد تاریخ شاہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے عجر اور نور ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالی نے عمر کے دل اور زبان پر حق جاری کر دیا ہے وہ فاروق ہے جس کے ذریعے اللہ تعالی نے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جماعتِ اصحاب روشن ستارے ہیں آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے یہی مثال صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ہے لیکن ہیں سبھی روشن ان میں سب سے نمائیہ سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے چار صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں یہی پہلے چار اصحاب خلفاء راشدین ہیں اشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے آج ہم آپ کو انوکھی خصوصیات والے انسان کی کہانی سناتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دس صحابہ کا نام لے کر فرمایا تھا میرے یہ دس صحابہ جنتی ہیں گویا انہیں دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت اتا ہوئی ان میں سے ایک سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہم ہیں انبیاء کی جماعت کے بعد اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ راشد یار غار سیدنا ابو بکل کے بعد اس دنیا میں سب سے زیادہ فضیلت دوسرے خلیفہ راشد سیدنا عمر فاروق ہی کو حاصل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اس طرح دعا فرمائی تھی اے اللہ اسلام کو عمر کے ذریعے سے قوت اور عزت دے ان کے زمانے میں اسلامی حکومت بائیس لاکھ مربع میل رقبے تک پھیل گئی بعض موقعوں پر ان کی تائید میں آیات نازل ہوئیں ان کی خلافت کا زمانہ بہترین اسلامی حکومت کا زمانہ تھا اتنے بڑے حکمران ہوتے ہوئے دوپہر کے وقت شہر سے باہر گرم زمین پر کوئی پتھر وغیرہ سر کے نیچے رکھ کر قیلولہ کر لیتے تھے ان کے واقعات اس قدر حیرت انگیز ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں بڑے بڑے طاقتور حکمران ان کے نام سے کامتے تھے جبکہ خود ان کا یہ حال تھا کہ جسم پر کھردرا لباس ہوتا تھا آپ یقیناً ان کی زندگی کے انوکھے اور آکھ پہنا پسند کریں گے لیکن آج آپ پہنے کی بجائے سن کر دیکھیں آپ کو ایک عجیب سا فرحت بخش احساس ہوگا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہجری سال شروع ہونے سے چالیس سال پہلے پانسو تیراسی عیسوی یا پانسو چوراسی عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تیرہ سال پہلے دنیا میں تشریف لاشکے تھے والدین نے نام عمر رکھا کنیت ابو حفظ تھی لقب فاروق تھا یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ لقب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا حضرت عمر کا سلسلہ نصب آٹھیں پشت میں نبی کریم سے جا ملتا ہے آپ نے دنیا میں آنکھ کھولی تو مکہ میں قریش کی سرداری تھی یہ قبیلہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے تھا قریش کے آگے چل کر دس کے قریب قبیلے بن گئے ان میں نبی کریم بنو حاشم سے تھے ابو بکر بنو تیم سے اور عمر فاروق بنو عدی سے دس کے دس قبیلوں کے سپرد الگ الگ کام تھے مثلا کوئی خانہ کعبہ کی دیکھ بھال کرتا تھا تو کوئی حاجیوں کو پانی پلاتا تھا کوئی جھگڑوں کے فیصلے کرتا تھا بنو عدی کے ذمہ دو کام تھے قریش کو کوئی الچی بھیجنا ہوتا تو یہ بھیجتے تھے دوسرا کام یہ تھا کہ دو گروہوں میں جھگڑا ہو جاتا تو بنو عدی کا سردار فیصلہ کرتا تھا بنو عدی کے گھر صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان میں تھے عمر یہیں پیدا ہوئے اور پرورش پائی ان کے والد خطاب بنو عدی کے سردار تھے جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا خطاب فوت ہو چکے تھے سیدنا عمر کے بچپن کے حالات کسی کتاب میں نہیں ملتے اتنا ذکر ملتا ہے کہ بڑے ہوئے تو باپ نے اونٹ چرانے پر لگا دیا اونٹ چراتے ہوئے کبھی تھک کر بیٹھ جاتے تو باپ مارا کرتا تھا جوانی کی عمر کو پہنچنے تک لکھنا پڑنا سیکھ لیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو قریش میں کل سترہ آدمی لکھنا پڑنا جانتے تھے ان میں عمر فاروق بھی تھے اس کے علاوہ انہوں نے سپاگری تیخزنی اور گھر سواری میں کمال حاصل کیا گھر سواری کا حال یہ تھا کہ اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ جاتے کشتی کا فن بھی سیکھا کئی پہلوانوں سے مقابلے جیتے شاعر نہیں تھے اشار پسند کرتے تھے تقریر کرنے کا ڈھنگ بھی آدھا تھا مزاج میں غصہ اور سختی تھی جوان ہونے پر تجارت کا پیشہ اختیار کیا نبی کریم نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کی عمر ستائیس سال تھی اس وقت قریش میں بہت اونچی حیثیت کے مالک تھے مکہ کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا ان کے بھائی زید بن خطاب بہن فاطمہ بنت خطاب اور بہنوئی سعید بن زید نے جلد ہی اسلام قبول کر لیا لیکن عمر اپنے باپ دادا کے مذہب پر سختی سے قائم رہے ڈٹ کر اسلام کی مخالفت کی مسلمان ہو جانے والوں کو مارتے پیٹتے تھے مارتے پیٹتے چھ سال گزر گئے لیکن عمر کسی ایک انسان کو بھی اسلام سے نہ پھیر سکے اس دوران میں کچھ واقعات ایسے پیش آئے جن کی وجہ سے وہ سخت الجھن میں پڑ گئے کبھی اسلام کی طرف مائل ہوتے کبھی مسلمانوں کے خلاف نفرت محسوس کرتے اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قریش کے کافروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ جادو کر ہیں اس زمانے میں ایک روز انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم شریف کے اندر نماز پڑھتے دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی صورت الحاقہ کی بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے اللہ کے کلام نے ان پر بہت اثر کیا انہیں یقین ہو گیا کہ آپ نہ تو جادوگر ہیں اور نہ شائر ہیں دل میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا لیکن باپ دادا کا مذہب چھوڑنے پر اب بھی تیار نہ ہوئے قاسم بن عثمان کی روایت میں آیا ہے کہ ایک دن طبیعت نے جوش مارا ارادہ کیا کہ جس ہستی کی وجہ سے وہ الچھن میں ہیں کیوں نہ انہیں ختم کر دیں چنانچہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر نکلے راستے میں ایک مسلمان نعیم بن عبداللہ مل گئے انہوں نے پوچھا خیر تو ہے ننگی تلوار لیے کہاں جا رہے ہیں بولے محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں نعیم نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر دولیں آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں سیدنا عمر الٹے پاؤں بہنوئی کے گھر پہنچے اس وقت ان کے بہنوئی سعید بن زید اور فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی خباب بن عرد بھی موجود تھے خباب بن عرد انہیں قرآن سکھا رہے تھے عمر نے دروازے پر دستک دی تو خباب گھر کے ایک حصے میں چھپ گئے فاطمہ نے قرآن کے عوراق چھپا دیئے لیکن عمر تلاوت کی آواز سن چکے تھے اندر پہنچ کر پوچھا کیا پڑھ رہے تھے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو اپنے باپ دادا کے مذہب سے پھر گئے ہو یہ کہہ کر انہوں نے دونوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا بہن کے سر پر ایک لکڑی ماری ان کے سر سے خون بہن نکلا اس وقت دونوں میاں بیوی کے موں سے نکلا ہاں اے عمر ہم مسلمان ہو چکے ہیں اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں تم سے جو ہو سکے کر لو اسلام تو اب ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکتا عمر نے بہن کا خون دیکھا اور یہ الفاظ سنے تو غصہ تھنڈا ہو گیا بولے اچھا جو تم پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ بہن نے اوراک انہیں دے دیئے ان پر سورہ تعاہ لکھی تھی انہوں نے اس کو پڑھا تو بے اختیار پکار اٹھے واہ کتنا امدہ اور عالی درجے کا کلام ہے یہ سن کر خباب بن عرق بھی باہر نکل آئے اور بولے اے عمر مجھے امید ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کی دعا کو پوری کرنے کے لیے آپ کو چن لیا ہے میں نے کل ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا ہے الہی ابو جہل یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا کر پس اے عمر اللہ کی طرف آو اللہ کی طرف آو یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے کہا مجھے محمد کے پاس لے چلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دارِ ارقم میں تھے عمر رضی اللہ عنہ خباب بن عرد کے ساتھ کمر سے تلوار لٹکائے وہاں پہنچے دروازے پر دستک دی ایک صحابی نے اندر سے ایک جھری میں سے جھانک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا باہر عمر تلوار کمر سے لٹکائے کھڑے ہیں نجانے کس ارادے سے آئے ہیں آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے یہ بہت بہادر تھے فوراں بولے انہیں اندر آنے دو نیک ارادے سے آئے تو ٹھیک ورنہ انہی کی تلوار سے ان کا سر اڑا دوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انہیں آنے دو چنانچہ دروازہ کھول دیا گیا عمر اندر داخل ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر ان کی طرف بڑھے ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینستے ہوئے فرمایا خطاب کے بیٹے تم کسی رادے سے آئے ہو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لئے حاضر ہوا ہوں اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اللہ اکبر فرمایا باقی مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اب عمر رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا پھر بولے اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے تم لوگ حق پر ہو یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے ارز کیا جب ہم حق پر ہیں اور کافر غلط راستے پر تو پھر اپنا دین کیوں چھپائیں آپ نے فرمایا اے عمر ابھی ہماری تعداد تھوڑی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ ہم کن حالات سے گزر رہے ہیں سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے میں اسلام لانے سے پہلے جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا اب مسلمان ہو کر ان کے سامنے جاؤں گا اس پر تمام مسلمان دارِ ارقم سے دو صفے بنا کر نکلے اور کعبے کی طرف روانہ ہوئے ایک صف میں عمر تھے دوسری میں حمزہ سب نے مسجدِ حرام میں نماز ادا کی قریش نے یہ دیکھا تو تیش میں آ گئے اس وقت تو کچھ نہ کہا جب عمر تنہا نظر آئے تو ان پر حملہ کر دیا انہوں نے بھی گٹ کر مقابلہ کیا آخر کافر انہیں چھوڑ کر چلے گئے یہ واقعہ نبوت کے چھٹے سال پیش آیا ایمان لانے کے بعد چھے سال تک مکہ میں رہے پھر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ کی طرف حجرت کی ایسے میں کفار کو مخاطب ہو کر فرمایا میں آج مکہ سے جا رہا ہوں کسی میں حمد ہے تو مجھے روک کر دکھائے کوئی آگے نہ آیا اس طرح آپ قبا پہنچیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر حجرت کر کے وہاں تشریف لائے مسجدِ قبا کی تعمیر کے بعد سب نے مدینہ کا رخ کیا حجرت کے وقت سیدنا عمر فاروق کی عمر چالیس سال کے قریب تھی اس کے بعد وہ تیس برس اس دنیا میں رہے یہ سارا زمانہ مدینہ میں گزارا مسجدِ نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار میں بھائیچارہ کرایا تو عدبان بن مالک کو ان کا بھائی بنائے انہوں نے اپنا نصف مکان انہیں دے دیا عبداللہ بن زید نے خواب میں آزان کے الفاظ سنے انہوں نے یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو حکم دیا آزان کہیں جو ہی انہوں نے آزان شروع کی سیدنا عمر فاروق اپنی چادر گھزیرتے ہوئے آئے اور بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے میں نے بھی بلکل یہی الفاظ خواب میں سنے ہیں یہ سن کر آپ بہت خوش ہوئے آج تک آزان انہی الفاظ میں دی جا رہی ہے اور قیامت تک دی جاتی رہے گی ہجرت کے دوسرے سال بدر کی لڑائی پیش آئی سیدنا عمر فاروق بھی اس غزوے میں شریک ہوئے اس غزوے میں انہوں نے اگنامی بہادر آس بن حشام کو قتل کیا یہ رشتے میں ان کا مامو تھا اگلے سال اہد کی لڑائی ہوئی سیدنا عمر اس لڑائی میں بھی شریک ہوئے بدر کی لڑائی میں عمر فاروق کی بیٹی سیدہ حفظہ بیوہ ہو گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر سیدنا عمر نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا اس طرح وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنے ان کی بیٹی کو مومنوں کی ماں کا درجہ حاصل ہوا حجرت کے پانچمے سال شبوال میں خندق کی لڑائی پیش آئی سیدنا عمر نے بھی خندق کھو دی خندق کے ایک حصے کی حفاظت سیدنا عمر کے سپرد کی گئی بعد میں اس جگہ ان کے نام سے مسجد تعمیر کی گئی جو آج بھی موجود ہے حجرت کے چھٹے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی زیارت کا ارادہ فرمایا آپ چودہ سو صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے ان میں سیدنا عمر بھی تھے حدیبیہ کے مقام پر کافروں سے جو معاہدہ ہوا تو کچھ دوسرے صحابہ کے ساتھ وہ سیدنا عمر پر بھی گران گزرا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہوئے اور عرص کی کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں آپ نے فرمایا یقیناً میں اللہ کا سچا نبی ہوں کہا کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے آپ نے فرمایا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر ہے کہا اے اللہ کے رسول جب ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر ہے تو پھر دب کر کیوں صلحہ کریں آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا وہی میرا مددگار ہے سیدنا عمر پھر ابو بکر صدیق کے پاس گئے اور ان سے بھی یہی کہا تو انہوں نے فرمایا اے جوان بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور وہی ان کا ناصر و مددگار ہے بس ان کی رکاب کو تھامے رہو یعنی ہر معاملے میں ان کی فرما برداری کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا وہی میرا مددگار ہے تب جا کر سیدنا عمر کو اتمینان ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس روانہ ہوئے تو سورہ فتح ناصل ہوئی آپ نے سیدنا عمر کو بلا کر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنایا کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح عدا کی ساتھ ہی آپ نے فرمایا مجھ پر آج ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے اس دنیا سے زیادہ پیاری ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ہدیبیہ کی صلحہ کے موقع پر جو گفتگو کی تھی وہ خلو سے نیت پر مبنی تھی پھر بھی انہیں تمام زندگی اس بات کا افسوس رہا کہ کیوں انہوں نے اس طرح کے سوال جواب کیے اس کے بدلے میں انہوں نے بہت سے روزے رکھے کئی غلام آزاد کیے اور بہت سی نفل نمازیں پڑھی ہجرت کے ساتمیں سال خیبر کے لڑائی ہوئی اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شریک تھے زقاد سات ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے دو ہزار مسلمان آپ کے ساتھ تھے سیدنا عمر بھی ان میں شامل تھے ذات سلاسل کی جنگ میں بھی شریک ہوئے سلاسل جگہ کا نام ہے یا اس مقام پر قبیلہ جزام کا ایک چشمہ تھا جس کا نام سلسل تھا مسلمان لشکر اسی چشمے پر اترا تھا اسی لیے اس غزوے کو ذات السلاسل کہا جاتا ہے آٹھ ہجری دس رمضان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس ہزار ہتھیار بند صحابہ کے ساتھ مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے ان میں سیدنا عمر بھی شامل تھے مکہ سے کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھاؤ ڈالا اس میدان کا نام اب بادی فاطمہ ہے قریش کے سردار ابو سفیان نے دو آدمیوں کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا پھر ابو سفیان خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایسے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں ابو سفیان کا سر اڑا دوں لیکن آپ نے ایسا کرنے کی اجازت نہ دی اس موقع پر ابو سفیان نے اسلام قبول کیا ان کے بعد مکہ کے باقی ماندہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد غزوہ ہنین پیش آیا اس غزوے کی ابتدا میں مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ میدان میں کھڑے رہے ان میں سیدنا عمر بھی تھے پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی آواز پر مسلمان پلٹے اور کفار کو شکست دی تبوک کی لڑائی کے لیے سیدنا عمر نے اپنے مال کا نصف حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا حجت الودا کے موقع پر بھی سیدنا عمر ساتھ تھے اس حج کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے سفر گہرہ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کو اسلامی لشکر کا سپاہ سالار مقرر کیا اور حکم دیا کہ جا کر رومیوں سے موتا کی لڑائی کا بدلہ لیں موتا کی لڑائی ہجرت کے آٹھمے سال میں ہوئی تھی اس میں اسامہ کے والد زید اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے تھے چنانچہ آپ نے یہ لشکر روانہ فرمایا اس میں بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ سیدنا عمر بھی شریعت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہلت فرمائی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہم کو آپ کی وفات کا یقین ہی نہیں آتا تھا وہ یہ اعلان کر رہے تھے جو شخص یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سمجھانے پر یقین آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہلت فرما چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت کے مسئلے پر مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوا تو اس موقع پر سیدنا عمر نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا نام خلافت کے لیے سب کے سامنے رکھا سب ہی نے اس سے اتفاق کیا ابو بکر کے بارے میں سیدنا عمر کے یہ الفاظ ہیں ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں غار کے ساتھی ہیں یہ تمام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے معاملات کے والی ہونے کے حق دار ہیں خلیفہ بننے کے بعد سیدنا ابو بکر نے سب سے پہلے اسامہ بن زید کا لشکر روانہ فرمایا یہ لشکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید علالت کی وجہ سے مرینہ سے باہر مقام جرخ پر ٹھہر گیا تھا اور پھر وفات کی وجہ سے روانہ نہ ہو سکا تھا اس موقع پر سیدنا ابو بکر نے اسامہ بن زید سے کہا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس چھوڑ جائیں کیونکہ ان کے مشوروں کی ضرورت پڑے گی اسامہ بن زید نے خوشی سے یہ بات منظور کی ابو بکر کی خلافت سوا دو برس رہی تمام عرصے میں سیدنا عمر ان کے خاص مشیر رہے اس دوران میں سیدنا عمر نے سیدنا ابو بکر کو مشورہ دیا کہ قرآن کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے انہوں نے یہ مشورہ اس لیے دیا کہ یمامہ کی لڑائی میں قرآن مجید کے حافظ بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے آخر یہ کام زید بن ثابت سیدنا عمر اور بہت سے دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم کی مدد سے مکمل ہوا جمادی الاولہ تیرہ ہجری میں سیدنا ابو بکر سخت بیمار ہو گئے بچنے کی امید نہ رہی تو انہوں نے خلافت کے بارے میں چند بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا خود انہوں نے سیدنا عمر کا نام تجویز کیا بعض صحابہ نے اس پر کہا کہ وہ مزاج کی بہت سخت ہیں اس پر ابو بکر نے فرمایا جب ان پر خلافت کا بوچ پڑے گا تو نرم ہو جائیں گے اس طرح تمام مسلمانوں کا سیدنا عمر کی خلافت پر اتفاق ہو گیا سیدنا ابو بکر نے آخر وقت میں سیدنا عمر کو یہ وسیعت کی کہ عراق میں مسلمان ایرانیوں سے لڑ رہے ہیں ان کے لیے فوراں مدد بھیجی جائے اس وسیعت کے بعد باعث جمادی الاخرہ کو سیدنا ابو بکر نے وفات پائی تمام مسلمانوں نے پوشی سے سیدنا عمر کی بیعت کر لی اس طرح وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد بنے خلیفہ بنتے ہی انہوں نے ابو بکر کی وسیعت کے مطابق عراق کی طرف ایک لشکر روانہ کیا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا اور اس طرح مسلمانوں کی عظیم الشان فتوحات کا سنہری دور شروع ہوا عراق مدائن حلوان جزیرہ خوزستان نہاون اسفہان حمدان آزربائیجان تبرستان آرمینیا فارس کرمان خراسان سیستان مکران دمشق ہمس لازقیہ یرموک قنصرین حلب انتاقیہ اور بیت المقدس فتح ہوئے بیت المقدس کی فتح کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مجاہدین اسلام نے قریباً تین سال میں سارا شام فتح کر لیا اب فلسطین کے صرف دو بڑے شہر رہ گئے تھے بیت المقدس جسے یرشلم بھی کہا جاتا ہے اور قیساریہ اس زمانے میں فلسطین شام ہی کا حصہ تھا سولہ ہجری میں مسلمانوں نے دوسری لڑائیوں سے فارغ ہو کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سلیمان علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کی بہت سی یادگارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میراج کے سفر میں پہلی منزل یہی تھی مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی یہی تھا نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ مسلمان بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے اور کرتے ہیں مسلمانوں نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو شہر کے باشندوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے چند دن تو اس طرح گزرے پھر انہوں نے مسلمانوں کے صفحہ سالار ابو عبیدہ بن جررح کو پیغام بھیجا کہ ہم شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے کیلئے تیار ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود یہاں آئیں اور سلحہ کا معاہدہ کریں ابو عبیدہ بن جررح نے یہ بات سیدنا عمر کو لکھ پھیجی خلیفہ ثانی سیدنا عمر نے صحابہ سے مشورہ کر کے وہاں جانے کا فیصلہ کیا آپ نے رجب سولہ ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا اور روانہ ہو گئے اس وقت دنیا کے بڑے بڑے حکمران ان کا نام سن کر کامتے تھے لیکن اپنے وقت کے سب سے بڑے حاکم کے سفر کا حال یہ تھا کہ چند وزرپ صحابہ کے سوا ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا فوج نہ خیمے نہ کارے نہ جھنڈے ایک اونٹ پر سوار تھے اس پر ستو اور کھجور کے دو تھیلے لادے ہوئے تھے ایک طرف پانی کی مشک لٹک رہی تھی راستے میں کھانے کا وقت آتا تو سب مل کر کھا لیتے آپ کا لباس بہت معمولی سا تھا بیت المقدس کے قریب پہنچے تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ لباس تبدیل کر لے قیمتی پوشاک پیش کی لیکن آپ نے وہ لباس پہنے سے انکار کر دیا اور فرمایا اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی بجا سے ہے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے غرص اسی حالت میں شہر میں داخل ہوئے عیسائیوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا مسلمانوں نے وہاں ایک مسجد بنائی اس کا نام مسجد عمر رکھا یہ آج بھی موجود ہے اور اب تک مسجد عمر کہلاتی ہے چودہ ہجری میں مسلمانوں نے ہمس کو فتح کر لیا تھا سترہ ہجری کو روم کے بادشاہ ہرقل نے ہمس مسلمانوں سے چھیننے کے لیے سمندر کے راستے فوج بھیجی اس فوج نے ہمس کا محاصرہ کر لیا جزیرے کے لوگوں نے بھی ہرقل کو ایسا کرنے پر اکسایا تھا چنانچہ جزیرے سے بھی تیس ہزار فوج آ کر ہرقل کی فوج سے مل گئی سیدنا ابو عبیدہ بن جرراح رضی اللہ عنہ نے ان حالات کی اطلاع سیدنا عمر فاروق کو بھیجی تو انہوں نے ان کی مدد کے لیے مزید فوج روانہ کی دوسری طرف سہیل بن عدی کی سرکردگی میں ایک فوج جزیرے کی طرف روانہ کر دی خود بھی مدینے سے چل کر دمشق آ گئے تاکہ نزدیک سے تمام حالات پر نظر رکھ سکیں سہیل بن عدی جزیرے کی طرف بڑھے تو جزیرے سے ہمز کی طرف روانہ ہونے والی فوج کو اپنے گھر کی فکر پڑ گئی وہ ہرقل کی فوج کا ساتھ چھوڑ کر واپس جزیرے چلے گئے ادھر ابو عبیدہ بن جرراح نے خالد بن ولید کے مشورے سے شہر سے نکل کر ہرقل کی فوج پر حملہ کر دیا گھمسان کی لڑائی کے بعد رومیوں نے بدترین شکست کھائی چار ہزار رومیوں نے اسلام قبول کر لیا چار ہزار مارے گئے اور باقی بھاگ نکلے اس لڑائی کے بعد پھر کبھی ہرقل کو شام پر چڑھائی کی جرت نہ ہوئی اٹھارہ ہجری میں عراق میں تاؤن کی وبا پھیلی اس میں بڑے بڑے صحابہ فوت ہو گئے چند ایک کے نام اشیر ہیں ابو عبیدہ بن جرراح جو مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار بھی تھے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یزید بن عبی سفیان رضی اللہ عنہ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اور کئی بڑے بڑے صحابہ اس وبا میں فوت ہوئے دور فاروقی میں عرب میں قہد پڑا ایسے میں سیدنا عمر نے ریائے کی خبرگیری میں دن رات ایک کر دیا انسانوں کے لئے خوراک تھی نہ جانوروں کے لئے سیدنا عمر کو انسانوں اور جانوروں کی یہ بدحالی دیکھ کر بہت سگمہ ہوا انہوں نے بیعت المال میں جتنا غلہ تھا سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جو نقدی تھی وہ بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دی تمام صوبوں کے حاکموں کو خط لکھے کہ فوراں زیادہ سے زیادہ غلہ روانہ کرو چنانچہ ابو عبیدہ بن جرراح نے شام کے علاقے سے چار ہزار اونٹ غلے سے لدے ہوئے پھیجے عمر بن آس نے مصر سے سمندر کے راستے بحری جہاز روانہ کیے ان میں ہر جہاز پر چھ ہزار من غلہ لدہ ہوا تھا جب یہ جہاز مدینہ کی قریبی بندرگاہ پر پہنچے تو سیدنا عمر خود انہیں دیکھنے کے لیے بندرگاہ پہنچے غلے کو حفاظت سے رکھنے کے لیے بندرگاہ میں دو بڑے بڑے مکان بنوائے دوسرے صوبوں سے بھی بہت سا غلہ پہنچ گیا غلے کی تقسیم کا یہ انتظام کیا کہ بہت سے ریجسٹر بنوائے ان میں قہت کا شکار ہونے والوں کے نام درج کیے گئے ہر ایک نام کے ساتھ ان کی ضرورت کے مطابق غلے کی مقدار لکھی گئی پھر ہر شخص کو پرچی دی گئی اس پر سیدنا عمر کی مہر ہوتی تھی اس پرچی کے مطابق انہیں روزانہ غلہ دیا جاتا اس کے علاوہ سیدنا عمر ہر روز بیس اونٹ اپنے سامنے زباہ کرواتے اور ان کا گوشت پکوا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے اس طرح ہزاروں آدمی روزانہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخان پر کھانا کھاتے غلے کے علاوہ لوگوں میں کپڑے اور کھجوریں بھی تقسیم کی جاتی اور خود اپنا یہ حال تھا کہ اس زمانے میں گوشت دودھ اور گھی کھانا بلکل چھوڑ دیا تھا اکثر بھوکے رہتے یا عام لوگوں کے ساتھ خود بھی کھاتے اس طرح اس کا اثر آپ کے جسم پر پڑا لوگ انہیں دیکھتے اور کہتے اگر قہد دور نہ ہوا تو ریایہ کا غم انہیں مار ڈالے گا ایک دن ایک شخص سے پانی مانگا اس کے پاس شہد تھا اس نے وہی پیش کر دیا آپ نے شہد پینے سے انکار کر دیا اور فرمایا قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ لوگ روٹی کو ترس رہے تھے اور تو شہد کھاتا تھا تو میں کیا جواب دوں گا ایسا بھی ہوا کہ گھی کا برطن اور آتے کی بوری اٹھواتے اور جہاں کہیں بھوکوں کا مجمع نظر آتا اپنے خادم کی مدد سے کھانا تیار کرواتے اور انہیں کھلاتے دہاتوں میں جاتے وہاں اونٹ زباہ کرتے گوشت آٹا اور کپڑے لوگوں میں تقسیم کرتے کہت کے دنوں میں سخت بے چین رہتے اور دعا کرتے تھے اے اللہ میرے عملوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تباہ نہ کر لوگوں کا خیال اس قدر تھا کہ فرمایا کرتے تھے اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتہ بھی بھوکا مر گیا تو اللہ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا ہوگا وہ خود اور لوگ رو رو کر بارش کی دعائیں کرتے تھے آخر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں کو لے کر نکلے اور نہائیت آجزی سے ان الفاظ میں دعا کی اے اللہ پہلے تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یعنی نبی کی دعا کے وسیلے سے تجھ سے دعا کیا کرتے تھے اب ہم تجھ سے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے یعنی چچا کی دعا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر بارش نازل فرما ابھی یہ دعا ہو رہی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور ایسی موسلہ دھار بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا اس بارش نے خوشک کھیتوں میں جان ڈال دی اور قہد دور ہو گیا بیت المقدس کی فتح کے بعد شام میں تیساریہ کا شہر باقی رہ گیا تھا اس پر ابھی تک رومیوں کا قبضہ تھا بہرہ روم کے ساحل پر ایک بہت بڑا شہر تھا یہ مہم امیر معاویہ کی سپورت کی گئی انہوں نے شہر کو فتح کیا اسی ہزار رومیوں میں سے بہت کم زندہ بچے اب پورے شام پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا اس زمانے میں مصر کا ملک بھی رومی حکومت کے ماتحد تھا اٹھارہ ہجری میں حضرت عمر نے حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کو چار ہزار کا لشکر دے کر مصر روانہ کیا مصر کا حاکم مقاوقس تھا اس نے بے تہاشا فوج جمع کر لی قلابی حد درجہ محفوظ تھا ان حالات کی خبر عمر بن آس نے سیدنا عمر کو دی تو انہوں نے دس ہزار فوج اور بھیجی اور ان کے ساتھ وزرک صحابی زبیر بن عوام کو سالار مقرر کیا ان کے ہاتھ پر قلاب فتح ہوا اس کے بعد اسکندریہ کی باری آئی اسکندریہ کی فتح کے بعد سیدنا عمر نے عمر بن آس کو مصر کا گورنر مقرر کیا دریائے نیل مصر کا ایک بہت بڑا دریائے تھا تاریخ میں ہے کہ ایک دن بہت سے مصری عمر بن آس کے پاس آئے اور کہا اس سال دریائے نیل میں پانی بہت کم رہ گیا ہے ہماری فصلیں برباد ہو رہی ہیں پرانے زمانے سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ جب دریائے میں پانی کم ہو جائے تو ہم ایک مقررہ تاریخ کو ایک کماری لڑکی چن لیتے ہیں اس کے والدین کی مرضی سے اسے نہایت قیمتی زیور اور کپڑے پہنا کر دلہن کی طرح بنا دیتے ہیں پھر اسے دریائے نیل میں گرا دیتے ہیں اس طرح دریائے میں پانی چڑ جاتا ہے ارد گرد کے تمام علاقے سہراب ہو جاتے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہ رسم ادا کریں عمر بن آس نے کہا یہ تو بڑی ظالمانہ رسم ہے جواب میں انہوں نے کہا اگر آپ نے ہمیں یہ رسم ادا کرنے کی اجازت نہ دی تو ملک میں قہد پڑ جائے گا ہم تباہ ہو جائیں گے عمر بن آس نے فرمایا تم لوگ نادان ہو اللہ کے حکم کے بغیر دریائے میں پانی ہرگز کم یا زیادہ نہیں ہو سکتا اسلام ایسی فضول رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے میں تمہیں ایک بے گناہ لڑکی پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دوں گا مصری مایوس ہو کر لوٹ گئے اتفاق سے دریائے میں پانی کم ہو گیا لوگ قہد کے ڈر سے وطن چھوڑنے کی تیاری کرنے لگے سیدنا عمر بن آس نے یہ سارا قصہ سیدنا عمر کو لکھ بھیجا انہوں نے جواب میں لکھا الحمدللہ آپ نے مصریوں کو بالکل ٹھیک جواب دیا اسلام واقعی ایسی فضول رسموں کو مٹانے کے لیے آیا ہے میں ایک خط بھیج رہا ہوں اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا عمر بن آس نے خط کو دریائے میں ڈالنے سے پہلے اس کی عبارت پڑھی اس کے الفاظ یہ تھے اے نیل اگر تو اپنے اختیار سے بہ رہا ہے تو مت بہ اور اگر تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بہ رہا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے پہلے کی طرح زیادہ پانی کے ساتھ جاری کر دے یہ رکا دریائے میں ڈال دیا گیا دوسرے دن جب مصر کے لوگ سو کر اٹھے تو انہوں نے اللہ کی قدرت کا عجیب نظارہ دیکھا دریائے کا پانی کئی گز اوپر چڑ گیا تھا کناروں سے نکل کر ارد گرد کے علاقوں کو سیراب کر رہا تھا اتنا زیادہ پانی اس میں کبھی نظر نہیں آیا تھا یہ نظارہ دیکھ کر ہزار ہاں مصری مسلمان ہو گئے اور وہ ظالمانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی حکومت بائیس لاکھ مربع میل تک پھیل گئی اس میں عرب کے علاوہ عراق، ایران، مصر، فلسطین، بہرین، آرمینیا، آزربائیجان، سیستان وغیرہ بہت سے ملک شامل تھے اتنے بڑے ملک کا انتظام سیدنا عمر نے بہت خوبی سے کیا اسلامی سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کر دیا پھر ہر صوبے کو بہت سے زلوں میں تقسیم کیا عام طور پر ایک صوبے میں دس سے لے کر پیس تقزیلے ہوتے تھے ملک کا انتظام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مشورے سے کرتے تھے مشورہ کرنے کے لیے انہوں نے ایک مجلس بنائی اس میں سوج بوچ رکھنے والے بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ شامل تھے اس مجلس کو مجلس شورا کہا جاتا تھا اس کے اجلاس مسجد نبوی میں ہوتے تھے ہر صوبے کا ایک گورنر مقرر کیا جاتا تھا خود بالکل سادہ زندگی بسر کرتے تھے یہی ہدایت گورنروں کو تھی اہدے داروں کی نگرانی خود کرتے تھے حج کے زمانے میں چاروں طرف سے آئے ہوئے لوگوں سے ان کے گورنروں کے حالات پوچھتے لوگ بے دھڑک شکایت کرتے لوگوں کے سامنے اس قسم کا خطبہ دیتے لوگوں تم پر جو لوگ حاکم مقرر کیے گئے ہیں وہ اس لیے نہیں بھیجے گئے کہ تمہیں ماریں پیٹیں اور تمہارا مال چھین لیں بلکہ انہیں میں اس لیے بھیجتا ہوں کہ وہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سکھائیں اگر کسی نے اس کے خلاف کیا ہے تو مجھ سے بیان کرو تاکہ میں اس کا بدلہ لوں لوگوں کو عام اجازت تھی کہ وہ کسی وقت بھی اپنی شکایت پیش کر سکتے تھے ایک مرتبہ مصر کے ایک غریب شخص نے شکایت کی کہ گورنر کے بیٹے نے بلا وجہ اسے پیٹا ہے آپ نے باپ بیٹے کو بلوا لیا جب دونوں آ گئے تو سیدنا عمر نے اس غریب کو کوڑا دے کر فرمایا جتنے کوڑے اس نے تمہیں مارے تھے اتنے ہی تم اسے مارو اس غریب نے کوڑے مارنے شروع کیے جب تعداد پوری ہو گئی تو عمر نے فرمایا اب دو چار کوڑے گورنر کو بھی مارو لیکن اس غریب نے ایسا کرنا پسند نہ کیا جزیرے کے گورنر کے بارے میں تلا ملی کہ وہ باریک لباس پہنتے ہیں دروازے پر دربان بھی مقرر کر رکھا ہے آپ نے انہیں فوراں بلوا لیا ان کے کپڑے اتروا کر بالوں کا بنا ہوا کرتہ پہنا دیا اور بکریوں کا ایک ریورڈ منگوا کر انہیں حکم دیا کہ جنگل میں جاؤ اور ان بکریوں کو چراؤ گورنر کا نام عیاز بن غنم تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے ایک صوبے کے گورنر تھے اس لیے جب انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا لباس نہیں پہنیں گے تو عمر نے انہیں معاف کر دیا اور اہدے پر واپس بھیج دیا عیاز بن غنم جب تک زندہ رہے موٹا لباس پہنتے رہے پھر انہوں نے کبھی باریک لباس پہنا نہ دروازے پر دربان رکھا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے بہت بڑے جرنیل تھے انہوں نے بیسیوں لڑائیاں لڑی بڑی بڑی حکومتوں کے لشکر ان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکے سیدنا عمر کے زمانے میں جب خالد بن ولید فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے تو این اس حالت میں عمر نے انہیں سپاہ سالاری سے معذول کر دیا جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا مسلمان یہ خیال کرنے لگے تھے کہ یہ فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں جبکہ فتوحات ہمیں اللہ تعالی کی مہربانی سے ہو رہی ہیں آپ کے زمانے میں چونکہ اسلامی حکومت بہت پھیل گئی تھی لگاتار فتوحات کی وجہ سے مال غنیمت بھی بہت زیادہ آنے لگا تھا اس لیے آپ نے پندرہ ہجری میں بیت المال قائم کر دیا اس میں زکاة خراج جزیہ مال غنیمت وغیرہ جمع ہوتا تھا اور مسلمانوں میں تقسیم کیا جاتا تھا یتیموں غریبوں اور بیواؤں کو اس میں سے وظیفے دیا جاتے تھے ضرورت مندوں کو قرض بھی دیا جاتا تھا جنگی ضروریات پر بھی خرچ کیا جاتا تھا آمدنی اور خرچ کے معاملے میں ہر درجہ احتیاط کرتے تھے سیدنا عثمان نے ایک دن انہیں چل چلاتی دھوپ میں بھاگتے دیکھا پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ بیت المال کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے اس کو تلاش کر رہا ہوں بہرین سے ایک مرتبہ مشک آیا یہ انتہائی قیمتی خوشبو تھی اس کو مسلمانوں میں تقسیم کرنے کے لیے آدمی کی تلاش ہوئی جو یہ کام اچھی طرح کر سکے سیدنا عمر کی زوجہ محترمہ آتکہ نے کہا کہ یہ کام میں کر سکتی ہوں سیدنا عمر نے فرمایا نہیں میں تمہیں اس کی اجازت نہیں دے سکتا اس لیے کہ تمہاری انگلیوں پر جو مشک لگ جائے گا وہ تم اپنے کپڑوں پر لگا لوگی اس طرح عام مسلمانوں سے زیادہ تمہارے حصے میں آئے گا ایک مرتبہ دیمار ہو گئے لوگوں نے علاج کے طور پر شہد تجویز کیا بیت المال میں شہد موجود تھا لیکن آپ نے لینا گوارہ نہ کیا آخر لوگوں کو جمع کیا گیا جب سب نے اجازت دے دی تب شہد دیا آپ نے عدل و انصاف کا بہترین نمونہ دنیا کو دکھایا اللہ سے ڈرنے والے قاضی مقرر کیے ان کی تنخواہیں مقرر کی انہیں حکم دیا کہ تمام فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق کیا جائیں قرآن اور حدیث میں حکم نہ ملے تو جس رائے پر عالموں کا اتفاق ہو اس کے مطابق فیصلہ دیا جائے انہوں نے کوفہ میں شرح کو قاضی مقرر کیا ان کے فیصلے بہت مشہور ہوئے امیر المومنین کے خلاف بھی فیصلے دے دیتے تھے سیدنا علی نے بھی انہیں اپنے دور میں قاضی کے عہدے پر قائم رکھا قبیلہ غسان کے بادشاہ جبلہ نے اسلام قبول کر لیا وہ حج کرنے کے لئے آیا اس کی چادر پر ایک غریب بددو کا پاؤں آ گیا اس نے بددو کو زور سے تھپڑ دے مارا بددو کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی وہ سیدنا عمر کی خدمت میں حاضر ہو گیا انصاف کا طلبگار ہوا سیدنا عمر نے جبلہ کو بلا بھیجا وہ حاضر ہوا تو آپ نے اسے کہا تم نے اس غریب مسلمان سے زیادتی کی ہے لہٰذا بدلہ دو یہ غریب تمہیں اس جگہ تھپڑ مارے گا جس جگہ اس کے موپر تھپڑ لگا ہے ہاں اگر تم اس سے معافی مانگ لو اور یہ معاف کر دے تو اور بات ہے جبلہ نے کہا مجھے ایک دن کی محلت دی جائے تاکہ میں غور کر سکوں جبلہ کو ایک دن کی محلت مل گئی وہ وہاں سے فرار ہو کر شام چلا گیا اور دوبارہ عیسائی مذہب اختیار کر لیا ایک برتبہ حج کے موقع پر ایک شخص نے گورنر کی شکایت کی کہ اس نے مجھے بے قصور سو کوڑے مارے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شکایت درست پائی تو حکم دیا تم بھی اسے سو کوڑے مارو ایک عیسائی کسان نے شکایت کی کہ اس کے کھیتوں سے مسلمان فوج گزری ہے جس سے اس کا نقصان ہوا ہے آپ نے بیت المال سے اسے دس ہزار درہم دینے کا حکم دیا سیدنا عمر فاروق نے عام لوگوں کو منع کر دیا کہ وہ شریعت کے کسی مسئلے پر اپنا فیصلہ دیں اس کام کے لیے انہوں نے فتفے جاری کرنے کا محکمہ قائم کیا فتفے دینے والے بزرگوں کے نام یہ ہیں سیدنا عثمان سیدنا علی سیدنا عبد الرحمن بن عوف سیدنا عبی بن قاب سیدنا معاذ بن جبل سیدنا زہد بن ثابت سیدنا ابو دردہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہم سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے پولیس کا محکمہ قائم کیا ریایہ کی خبر گری رکھنے کے لیے راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے ملک شام کے سفر سے لوٹ رہے تھے کہ ایک بڑھیا نظر آئی اس سے پوچھا کہ بڑی بھی عمر کے بارے میں کچھ معلوم ہے وہ بولی ہاں سنا ہے شام گیا ہوا ہے اللہ اس سے سمجھے آج تک اس نے مجھے پھوٹی کوڑی تک نہیں دی اسے معلوم نہیں میں کتنی تنگی سے گزارا کر رہی ہوں سیدنا عمر نے یہ سن کر فرمایا بڑی بھی تم نے جا کر عمر کو اپنا حال بتایا بڑھیا نے کہا اگر اسے ریایہ کا حال معلوم نہیں تو خلافت کیوں کرتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے پھر اس سے پوچھا تم کیا لے کر عمر کو معاف کر سکتی ہو اس نے کہا اگر مجھے پچیس دینار مل جائیں تو معاف کر دوں گی آپ نے اسی وقت اسے پچیس دینار دے دیئے وہ خوش ہو کر دعائیں دینے لگی اللہ عمر کو معاف کرے اس پر اپنی رحمت ناصل کرے بعد میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا وظیفہ مقرر فرما دیا ایک رات گشت کے دوران میں چند بچوں کے رونے کی آواز سنی معلوم ہوا کہ بچے بھوکے ہیں اور ماں نے انہیں بہلانے کے لیے ہانڈی میں صرف پانی ڈال کر آگ جلا رکھی ہے آپ اسی وقت خادم اسلم کے ساتھ بیت المال گئے آٹا گوشت گھی اور خجوریں نکال کر خادم سے فرمایا یہ تمام چیزیں میری کمر پر رکھ دو اسلم نے عرض کیا آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں میں اٹھا لیتا ہوں آپ نے فرمایا نہیں قیامت کے دن میرا بوجھ تم نہیں اٹھاؤ گے پھر سب چیزیں اپنی کمر پر لات کر لائے خود کھانا تیار کیا خود چولہ پھونکا کھانا تیار ہونے پر اپنے سامنے بچوں کو کھلایا انہوں نے پیٹ بھر کر کھایا پھر اچھلنے کودنے لگے سیدنا عمر انہیں اچھلتے کودتے دیکھتے اور خوش ہوتے رہے عورت نے ان سے کہا اللہ تمہیں نیک بدلہ دے امیر المؤمنین بننے کے لائق تو تم ہو نہ کہ سیدنا عمر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ سن کر مسکرائے پھر واپس مدینہ آئے اور اس عورت کا وظیفہ مقرر کر دیا ایک روز شام کے وقت مدینہ کے باہر ایک قافلہ اترا سیدنا عمر نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور رات بھر قافلے کا پہرہ دیتے رہے ایک قافلے میں ایک ننھے بچے کو روتے دیکھا تو اس کی ماں پر ناراض ہوئے کہ بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی وہ آپ کو پہچانتی نہیں تھی کہنے لگی امیر المؤمنین نے حکم دیا ہے کہ جب تک بچے ماں کا دودھ پیتے رہے بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر نہ کیا جائے میں اس کا دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ وظیفہ لگ جائے یہ ہے اس کے رونے کی وجہ سیدنا عمر یہ سن کر روئے پھر اعلان کر دیا کہ جس دن کوئی بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ اسی دن سے مقرر ہو جائے گا ایک مرتبہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے ایک شخص کو بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے دیکھا نزدیک جا کر اس سے کہا دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتے اس نے کہا میرا دائیں ہاتھ موتا کی لڑائی میں کٹ گیا تھا یہ سن کر سیدنا عمر رونے لگے اس کے پاس بیٹھ گئے اور بولے افسوس تمہیں وضو کون کراتا ہوگا پھر اس کی خدمت کے لیے ایک خادم دیا اور ضرورت کی چیزیں اس کے گھر بھیجوائیں ایک رات گشت کے دوران میں ایک عورت کی آواز سنی وہ اپنی بچی سے کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا دے بیٹی نے یہ سن کر کہا ماں امیر المؤمنین کا حکم ہے کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے ماں نے یہ سن کر کہا باتیں نہ بنا پانی ملا امیر المؤمنین کون سا دیکھ رہے ہیں لڑکی نے کہا امیر المؤمنین تو نہیں دیکھ رہے مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے سیدنا عمر نے ماں بیٹی کہ یہ گفتگو سنی تو اپنے خادم سے کہا اس گھر کو اچھی طرح پہچان لو دوسرے دن ان کے بارے میں پتا کروایا انہیں لڑکی کی ایمانداری اس قدر پسند آئی کہ اپنے بیٹے آسم کے لیے رشتہ مانگ لیا اس طرح یہ شادی ہوئی بنو امیہ کے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اسی خاتون کے نوازے تھے انہیں عدل و انصاف سادگی پرہزگاری کی وجہ سے دوسرا عمر کہا جاتا ہے ان کا دور بہترین دور ہوا مدینہ کی ایک بے سہارا اندھی عورت کے گھر کی صفائی امیر المؤمنین خود کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سعید بن یربو کی آخری عمر میں بینائی جاتی رہی ان کے لیے ایک خادم مقرر کیا جو انہیں مسجد تک لاتا تھا راستہ چلتے ایک عورت نے سیدنا عمر فاروق کو روک لیا اور کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خفاہ بن ایمہ کی بیٹی ہوں شاہر فوت ہو گیا ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی زمین بھی نہیں ہے بچوں کو گھر میں چھوڑ کر محنت مزدوری بھی نہیں کر سکتی کہ بچوں کو کوئی نقصان نہ پہن جائے حضرت عمر نے اس کی پوری بات توجہ سے سنی اور فرمایا تم تھوڑی دیر یہیں ٹھہرو یہ کہہ کر گھر گئے واپس لوٹے ایک موٹے تازے اونٹ پر بہت سا سامان لدہ ہوا ساتھ لائے اس پر کپڑے اور نقد رکم بھی تھی اس عورت سے فرمایا یہ اونٹ لے جاؤ جب ختم ہو جائے تو بتا دینا جہاد پر جانے والے مسلمانوں کے گھر والوں کا بہت خیال رکھتے تھے ان کے گھروں میں جا کر ان کی عورتوں سے کہتے تمہیں بازار سے کچھ منگوانا ہو تو میں لا دیتا ہوں بیوہ عورتوں کا پانی بھر دیتے مجاہدین کے خط آتے تو یہ خط خود ان کے گھروں میں پہنچاتے ان سے جواب لے کر مجاہدین کو بھیجواتے بیت المال سے حاجت مندوں کو دیتے راستوں میں چوکیاں بنوائیں تاکہ رستیں محفوظ ہو جائیں شہروں میں مہمان خانے بنوائیں ملک میں جگہ جگہ نہریں کھدوائیں جن سے آپاشی آسان ہو گئی سڑکیں اور پل بنوائیں نئے شہر بسائیں قریباً چار ہزار مسجدیں تعمیر کروائیں حرم کعبہ کو وسیع کروایا مسجد نبوی کو وسیع کروایا مردم شماری کا نظام رائج کیا سکہ جاری کیا سنِ حجری قائم کیا جنگوں کا سلسلہ بڑھا تو فوجی نظام قائم کیا فوجیوں کی تنخواہیں مقرر کی مجاہدین کے بیوی بچوں اور غلاموں کے لیے وظیفے مقرر کیے فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک باقاعدہ فوج جو ہمیشہ محاذوں پر رہتی تھی دوسری رضاکار فوج یہ لوگ عموماً گھروں میں رہتے تھے ضرورت پڑھنے پر انہیں محاذ پر بھیجا جاتا ان کی تنخواہیں باقاعدہ فوج سے کم تھی ملک میں جگہ جگہ فوجی چھامنیاں قائم کی چھامنیوں کے ساتھ استبل تعمیر کروائے ان میں چار چار ہزار گھوڑے تیار رہتے تھے اوڑ بھی موجود رہتے فوج کے ساتھ خزانچی طبیب جراہ غنیمت کے مال کا حساب رکھنے والے دوسری زبانیں جاننے والے اور دشمن کی جاسوسی کرنے والے بھی رہتے تھے فوج کی تعلیم کا بھی انتظام کیا فوج کو یہ ہدایات تھی کہ دشمن سے جو اہد کرو اس کو پورا کرو بچوں عورتوں بڑھوں اور راہبوں کو قتل نہ کرو مال غنیمت میں خیانت نہ کرو آبادیوں کو ویران نہ کرو پھل دار درختوں کو نہ کٹو جو لوگ جنگ میں قیدی بنا لیے جائیں انہیں ان کے قریبی رشتہ داروں سے جدا نہ کرو لڑائی میں مارے جانے والوں کے ہاتھ پاؤں ناک کام نہ کٹو قرآن اور حدیث کی تعلیم عام کرتی سیدنا عمر خود بہت بڑے فقیح تھے انہوں نے تمام علاقوں میں فقیح مقرر کیے لوگ ان سے دینی مسائل پوچھتے تھے ان کے زمانے میں اسلام کی بہت اشاعت ہوئی غیر مسلموں سے اچھے سلوک کی وجہ سے بھی اسلام بہت تیزی سے پھیلا انصاف کا دامن کسی قیمت پر نہیں چھوڑتے تھے شام میں مسلمانوں کو مسجد بنانے کے لیے ایک زمین کی ضرورت پیش آئی زمین ایک یہودی کی تھی مسلمانوں نے زمین اسے خریدنا چاہی لیکن یہودی نے انکار کر دیا مسلمانوں نے زبردستی زمین پر قبضہ کر کے مسجد بنا لی یہودی نے سیدنا عمر سے شکایت کی سیدنا عمر فاروق نے حکم دیا کہ مسجد ناجائز طریقے سے بنائی گئی ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا مسجد کو گرا کر زمین یہودی کو دے دی جائے چنانچہ زمین یہودی کو واپس دے دی گئی اس نے اس جگہ اپنا مکان بنا لیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما مجھے اپنے رسول کے شہر میں موت دے خلافت کی گہرمے سال اللہ تعالی نے ان کی یہ دونوں دعائیں پوری کر دیں زلحج تئیس حجری میں حج کے لیے مکہ گئے آپ جب حجرِ اسود کو بوسا دیتے تو کہتے تھے اے حجرِ اسود میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے تُو نہ نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسا لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسا نہ لیتا یہ سیدنا عمر کی توحید کا کمال نمونہ ہے حج سے فارغ ہو کر اس مہینے کی آخری تاریخوں میں واپس لوٹے جمعے کے دن مسجد میں خطبہ دیا جو بہت طویل تھا اس میں لوگوں کو بہت نصیحتیں کی اس خطبے میں آپ نے ایک خواب کا ذکر کیا اور فرمایا میں سمجھتا ہوں میری موت کا وقت آپ چاہے اس کے ساتھ ہی خلافت کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بیان کی جن سے معلوم ہوتا تھا کہ آئندہ ہونے والے خلیفہ کے بارے میں پریشان ہیں مدینے میں مغیرہ بن شعبہ کا ایک غلام تھا یہ ایرانی تھا اچھا کاریگر تھا اس کا نام ابو لعلو فیروز تھا ایک دن سیدنا عمر سے شکایت کی کہ میں دن بھر کام کر کے جو کچھ کماتا ہوں میرا آقا اس میں سے بہت زیادہ رقم لے لیتا ہے اس میں کم ہی کرا دیں سیدنا عمر نے پوچھا تم کون سا کام جانتے ہو اس نے کہا میں لوہار بھی ہوں بڑھائی بھی ہوں اور بیل بوٹے بھی بنانا جانتا ہوں سیدنا عمر نے دریافت کیا تمہارا آقا تم سے روزانہ کتنی رقم لیتا ہے اس نے کہا دو در ہم روزانہ اس پر سیدنا عمر نے فرمایا تم جو کام جانتے ہو اس کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ معلوم نہیں ہوتی اس پر ابو لعولو ناراض ہو کر چلا گیا اگلے دن ابو لعولو فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں چھپ کر بیٹھ گیا سیدنا عمر لوگوں کو نماز پڑھانے لگے تو اس نے کونے سے نکل کر دو دھاری خنجر سے امیر المؤمنین پر چھے وار کیے اور پھر صفوں میں کھڑے مسلمانوں کو زخمی کرتا باہر بھاگا لیکن مسلمانوں نے پکڑ لیا اس پر اس نے وہی خنجر اپنے پیٹ میں جھونک لیا اور مر گیا ادھر امیر المؤمنین شدید زخمی ہو گئے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا خود زمین پر گر پڑے لوگوں نے نماز سے فارغ ہو کر دیکھا جن مسلمانوں کو ابو لعلو نے زخمی کیا تھا ان میں سے ساتھ دم توڑ چکے تھے باقی بہت زیادہ زخمی نہیں ہوئے تھے البتہ سیدنا عمر کی حالت نازک تھی ایسے میں انہوں نے عبداللہ بن عباس سے پوچھا مجھے کس نے مارا ہے انہوں نے بتایا مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو لعلو نے یہ سن کر فرمایا اللہ کا شکر ہے میری موت کسی ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں ہوئی جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہو لوگ انہیں اٹھا کر گھر لائے دودھ پلایا گیا تو وہ زخموں کے راستے باہر آ گیا اب سب کو یقین ہو گیا کہ امیر المؤمنین کا آخری وقت آ پہنچا ہے لوگ غم سے نڈھال ہو گئے ان سے ملنے کے لئے آنے لگے ایک نوجوان ایسے میں ملنے آیا اس نے کہا اے امیر المؤمنین آپ اللہ کی بشارت سے خوش ہو جائیں آپ ان اصحاب میں سے ہیں جو بہت پہلے اسلام لائے اور رسول اللہ کے ساتھی بنے خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے انصاف سے کام لیا پھر آخر آپ کو شہادت نصیب ہو گئی یہ سن کر سیدنا عمر نے فرمایا اے بھتیجے اللہ کرے یہ چیزیں میرے گناہوں کے برابر برابر ہی ہو جائیں مجھے کوئی عذاب ہو نہ ثواب مطلب ان کے کہنے کا یہ تھا کہ بس عذاب سے بچ جاؤں وہ نوجوان واپس جانے لگا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی نظر اس کی چادر پر پڑی جو زمین کو چھو رہی تھی اس نازک حالت میں بھی انہیں شریعت کا اس قدر پاس تھا کہ فرمایا اس نوجوان کو واپس بلاؤ اسے واپس ان کے سامنے لائے گیا تو فرمایا اے بھتیجے اپنا تہبند اونچا باندھو اس سے کپڑا بھی صاف رہے گا اور تمہارے رب کے نزدیک یہ پرہزگاری کی بات بھی ہے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کا مرتبہ اور نیکیاں بیان کی تو فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے پاس دنیا بھر کا سونا ہوتا تو اس سے پہلے کہ میں اللہ کی عذاب کو دیکھوں میں اسے اللہ کی راہ میں دے دیتا یعنی عذاب کی خوف سے سارا سونا خیرات کر دیتا اس کے بعد اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا ان سے پوچھا کہ مجھ پر کتنا قرض ہے انہوں نے حساب لگا کر بتایا چھاسی ہزار درہم اس پر انہیں کچھ ہدایات دیں آخر میں فرمایا اس قرض کو میری طرف سے ادا کر دینا اس کے بعد فرمایا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور کہو عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتا ہے اور اپنے دو ساتھیوں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے عبداللہ بن عمر عائشہ صدیقہ کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ اس وقت سیدنا عمر کے صدمے میں رو رہی تھی ان کا پیغام سن کر فرمایا یہ جگہ میں نے اپنی قبر کے لیے رکھی تھی لیکن اپنے آپ پر عمر کو ترجیح دیتی ہوں سیدنا عبداللہ یہ جواب سن کر واپس آئے اور سیدنا عمر کو ان کا جواب بتایا آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر فرمایا میں مر جاؤں تو میرا جنازہ اٹھا کر وہاں لے جانا اور انہیں سلام کر کے ایک بار پھر عرض کرنا عمر بن خطاب اجازت طلب کرتا ہے اگر اجازت دے دیں تو مجھے اندر لے جا کر دفن کر دینا اور اگر انکار کر دیں تو عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا حالت جب زیادہ نازک ہو گئی تو فرمایا خلافت کا حقدار عثمان علی زبیر عبد الرحمن بن عوف اور سعید بن عبی بقاس رضی اللہ عنہم سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وفات تک ان سے خوش تھے ان میں سے جسے خلیفہ چن لیا جائے اس کی اطاعت کرنا پھر اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وسیعت کی کہ مہاجرین اور انسار سے اچھا سلوک کرنا جو لوگ ہماری پناہ میں آگئے ان کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کرنا ان سے کیے ہوئے ہر آہد کو پورا کرنا آپ ستائیز ذلحج تیس ہجری کو زخمی ہوئے تین دن بعد یکم محرم چوبیس ہجری کو وفات پائی اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے اس وقت عمر تریسٹھ سال تھی جنازہ چارپائی پر رکھا گیا تو چاروں طرف لوگ جمع ہو گئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو فرمایا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ نے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ اللہ کے سامنے جانے کے لیے مجھے اس کی عمل آپ کی عمل سے زیادہ پسند ہو اللہ کی قسم مجھے امید تھی کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رکھے گا اس لیے کہ میں اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح فرماتے ہوئے سنا کرتا تھا میں گیا اور ابو بکر و عمر گئے میں داخل ہوا اور ابو بکر و عمر داخل ہوئے میں نکلا اور ابو بکر و عمر نکلے جنازہ حضرت صحیب رضی اللہ عنہ نے پڑھایا حضرت علی عثمان سعید بن عبی وقاس اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے قبر میں میت کو اتارا اور اسلام کے اس بہت بڑے فرزند کو ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ساتھ نصیب ہو گیا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کئی شادیاں کی ان سے آٹھ یا نو لڑکے چار یا پانچ لڑکیاں ہوئیں مشہور بیویوں کے نام یہ ہیں زینب بنت مزعون رضی اللہ عنہ آتکہ بنت زید رضی اللہ عنہ ام حکیم بنت حارث رضی اللہ عنہ ام کلسوم بنت علی رضی اللہ عنہ اولاد میں سے حفظہ عبداللہ عبیداللہ اور آسم رضی اللہ عنہ بہت مشہور ہیں حفظہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے وہ ام المومنین کہلائیں آپ میں اللہ کا خوف انتہا کو پہنچا ہوا تھا عبادت کا شوق بھی بے حد تھا راتوں کو جاک کر نفل پڑھا کرتے تھے قرآن کریم کی جن آیات میں قیامت کا ذکر ہے ان کو پڑھتے وقت بہت روتے تراویح کی نماز کو انہوں نے باجمات کرایا ان کے دور سے آج تک تراویح باجمات ادا کی جاتی ہے آپ میں مردباری حد درجے کی تھی دوسروں کی نکتہ چینی کو صبر اور حوصلے سے برداشت کرتے تھے آپ نے ایک وقت میں کبھی دسترخان پر دو سالن جمع نہ کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی معمول تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا سی گستاخی کرتا تو اس کی گردن اڑانے پر تیار ہو جاتے ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کی رسول مجھے آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے چند اقوال یہ ہیں بزرگ بننے کے لیے علم حاصل کرو جو آدمی خود کو عالم کہے وہ جاہل ہے جو خود کو جنتی کہے وہ جہنمی ہے جس سے تمہیں نفرت ہے اس سے دردر ہو بڑھاپے سے پہلے جوانی اور موت سے پہلے بڑھاپے کو غنیمت جانو سب سے بری آوازیں دو ہیں نوہہ اور راگ یعنی گانا کم بولنا دانائی کم کھانا صحت کم سونا عبادت اور عام لوگوں سے کم ملنا آفیت ہے توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑنا حسان ہے برا چاہنے والوں کی دوستی سے پرہیز کرنا ضروری ہے جو عیب سے واقف کرے وہ دوست ہے اور جو اس پر تعریف کرے وہ ایسا ہے جیسے دوسرے کو زباہ کر دیا جائے سلامتی گم نامی میں ہے اللہ تعالی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر رحمت فرمائے آمین سامین محترم ابھی آپ دار السلام سٹوڈیو لاہور پاکستان سے سن رہے تھے فاروق آزم آزم